ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو جیک انفو بائٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ورلڈ جیو گرافی سے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ایشیا کانٹیننٹ کو جو کی کانٹیننٹ سب ہی کانٹیننٹ میں سے سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے اوکے تو ایشیا کانٹیننٹ کی جتنے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ہم اس ویڈیو میں کور کر لیں گے سارے کوشنز پریویس لی آسٹ کوشنز ہوتے ہیں سبھی ویڈیو سائٹس وغیرہ سے ہم کنسلٹ کر کے کچھ پرانے پیپر اٹھا کے سارے ایمپورٹنٹ کوشنز ہم اس میں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ ہمیں ایک موٹیویشن مل جائے اور جو بچے اس چینل پر سب سے پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نیو نوٹیفیکیشن ان کو ٹائم لی ملتا جائے تو بات کرتے ہیں آج کے سب سے پہلے کوشن کی تو سب سے پہلے کوشن میں ہمیں بتانا ہے کہ ایسی کون سی کنٹری ہے جسے ہم کنٹری آف وائٹ ایلیفنٹ کہتے ہیں کنٹری آف وائٹ ایلیفنٹ تو ایسی کنٹری کا نام ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ کنٹری میں سب سے زیادہ وائٹ ایلیفنٹ پائے جاتے ہیں کوشن پوچھ لیا جاتا ہے کہ which country is known as land of million elephants land of million elephants کس کنٹری کو ہم کہتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں لاوس لاوس اس کنٹری کو ہم کہتے ہیں land of million elephants اور اس کنٹری کے ہم یہ کنٹری ہے کہاں پہ ہے تو this country is in south east asia south east asia میں یہ لاوس کنٹری ہے اور اسی کے بارے میں ہم ایک چیز اور یاد رکھنا ہے کہ لاوس کنٹری جو ہے یہ only land logged country ہے south east asia کی یہ کوشن بھی ہم سے ڈریکٹلی پوچھا جا سکتا ہے کہ which country is the only land logged country in south east asia تو ہمارا آنسر کیا رہے گا لاوس اوکے سو یہ کچھ important information تھی کہ land of white elephant to wealth island land of million elephant then our answer will be لاوس اوکے سو بات کرتے ہیں next question کی which is the highest plateau in Asia and world Asia کی بات کریں world کی بات کریں کون سا سب سے بڑا پلیٹیو ہے تو آپشنز آپ کے سامنے ہیں ڈیککن پلیٹیو تیبت پلیٹیو سائی بیریان پلیٹیو یا پھر ایرانیان پلیٹیو تو سب سے بڑا جو ہمارا پلیٹیو ہے اسیا میں وہ ہے آپ کا تیبتن پلیٹیو یہ آپ دیکھ سکتے ہو تیبتن پلیٹیو ہمارا سینٹرل اسیا میں ہے اور یہ انڈیا اور چائنا کے ساتھ سراؤنڈر بھی ہے تیبتن پلیٹیو سینٹرل اسیا اور سب سے بڑا ہمارا پلیٹیو ہے اسیا اور ورلڈ کا آنسر اس تیبتن پلیٹیو ناو موونگ تو ورڈز نیکسٹ کوششن وچ کنٹری اسی دو کنٹریز کے نام آپ کو بتانے ہیں آپشنز میں سے جو اسیا میں بھی فال کرتے ہیں اور یوروپ میں بھی فال کرتے ہیں یعنی کہ ان کا کچھ پارٹ اسیا میں بھی ہے اور یوروپ میں بھی ہے تو ایسی دو کنٹریز کے نام ہیں رشیا اور ٹرکی گھر میں بھی mentor تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کی جو رشیا ہے نورن ایشیا اور ایسٹرن یوروپ اور ٹرکی کی بات کریں 션 فال کرلن جو اسٹرن ایشیا اینڈ ایسٹرن یوروپ میپ میں دیکھ سکتے ہو رشیا کا تھوڑا سا پارٹ آپ کا ایشیا میں بھی ہے اور یوروپ میں بھی اور اسی طرح سے آپ کا جو ترکی ہے اس کا بھی کچھ پارٹ یوروپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کہ ایسی کونسی دو کنٹریز ہیں جس کا پارٹ ایشیا میں بھی یوروپ میں بھی ہے تو وہ ہے آپ کا رشیا اور ٹرکی بات کرتے ہیں نیکسٹ پوششن کی ایسی کونسی کنٹری ہے ایشیا کی جس کا نیشنل فلاور لوٹس انڈیا کی طرح ہی ہے تو ایسی کنٹری کا نام ہے آپ کا ویتنام آپشن نمبر سی تو ویتنامی ایسی کنٹری ہے جس کا جو نیشنل فلاور ہے وہ سیم ہے انڈیا کی طرح اوکے سو آپ کو یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے آپشن نمبر سی ناؤ نیکسٹ کوشن which of the imaginary lines passes through ایشیا اب ایشیا کانٹیننٹ سے کون کونسی جو لائنز ہیں وہ پاس ہوتی ہیں تو یہ چیز آپ کو ڈریکٹلی یاد رکھنی ہے کہ ایشیا کانٹیننٹ سے ایک تو ہماری ایکویٹر ٹرابک آف کینسر اور آرکٹیک سرکل یہ تینوں لائنز ہماری پاس ہوتی ہیں ایشیا کانٹیننٹ سے ٹھیک ہے سو یہ رائٹ آنسر اوپشن نمبر اے ناؤ نیکسٹ کوشن کوشن نمبر which is the largest island of ایشیا اب ایشیا کانٹیننٹ میں سب سے بڑا آئیلنٹ کون سا ہے تو یہ چیز آپ کو اس کا نام یاد رکھنا ہے اس کا نام ہے بارنیو آئیلنٹ بی او آر این ایو بارنیو آئیلنٹ اوپشن نمبر اے اب بارنیو آئیلنٹ کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنا ہے کہ یہ سب سے largest ہے ایشیا کانٹیننٹ میں اور یہ third largest ہے پورے ورلڈ میں اوکے third largest ہے پورے ورلڈ میں اور یہ ایک ایسا ایک ماتر آئیلنٹ ہے جسے تین کنٹریز جو ہیں اپنا ایڈمنیسٹریشن چلاتی ہیں تو وہ تین کنٹریز کون کون سی ہیں تو وہ تین کنٹریز ہیں ملیشیا انڈونیشیا اور برونی یہ بھی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا بورنیو آئیلنڈ ہے وہ آپ کا third largest آئیلنڈ ہے ورلڈ میں اور largest ہے ایشیا میں اور یہ ایک ایسا آئیلنڈ ہے جس پہ تین کنٹریز اپنا ایڈمنیسٹریشن چلاتی ہیں اور یہیں پہ اگر ہم سے کوشن پوچھا جائے کہ انڈیا کا سب سے largest آئیلنڈ کون سا ہے تو وہ ہے ہمارا انڈروٹ آئیلنڈ اور یہ کہاں پہ ہے یہ لکش دویپ میں ہے اور انڈیا کا largest آئیلنڈ اوکے اب بات کرتے ہیں نیسٹ کوشن کی which among the following is the longest river in ایشیا اب ایشیا کونٹیننٹ میں سب سے longest river کا نام آپ کو بتانا ہے تو ایشیا کونٹیننٹ کی سب سے longest river ہے اس کا نام ہے زینٹزے ریبر ٹھیک ہے this river is largest river of ایشیا اور ورلڈ کی بات کریں تو ورلڈ میں یہ third number پہ ہے third longest river ہے پورے ورلڈ کی اور یہی پہ اگر ہم سے کوشن اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ ایشیا کونٹیننٹ کی second number پہ کونسی largest river ہے تو وہ ہے ہماری yellow river جو کی چائنہ میں ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آنصر ہم سے پوچھا تھا کہ longest river ایشیا کونٹیننٹ کی کونسی ہے تو وہ بجائے گی زینٹزے ریبر now next question which country in ایشیا کونٹیننٹ is known as land of golden fiber land of golden fiber کے نام سے ایشیا کی ہم کونسی country کو جانتے ہیں تو ہم ایشیا کی جو بانگلہ دیش کنٹری ہے اسے ہم land of golden fibers کے نام سے جانتے ہیں کیوں اسے ہم اس نام سے بولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو 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 crops ہوتی ہیں وہ زیادہ پائی جاتی ہیں یہاں پہ جو production ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے جو bangladesh country ہے اسے ہم land of golden fiber کے نام سے جانتے ہیں اوکی اب بات کرتے ہیں next question کی which is the deepest lake of ایشیا and world ایشیا continent بیکل lake بی اے آئی ک ای ال بیکل lake اور بات کریں کہ یہ lake ہے کہاں پہ ہے تو یہ ہماری ہے رشیا میں رشیا میں ہماری یہ بیکل lake ہے اور یہ lake deep best lake ہے ایشیا اور world کی ایسے جو facts والے questions ہوتے ہیں وہ directly ہم سے exam میں پوچھے جاتے ہیں یہ ہم آئی اب بات کرتے نیکس question کی place with highest rainfall in Asia and world ایسی جگہ کا نام ہمیں بتانا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ rainfall ہوتی ہے پورے Asia continent میں یا پھر world میں بھی سب سے زیادہ تو ایسی جگہ کا نام ہے میس نرم ٹھیک یہ میس نرم ہے کہاں تو تو یہ ہے ہماری میگالیا state میں میگالیا state میں یہ ہماری میس نرم جگہ اور یہاں پہ سب سے زیادہ rainfall دیکھی جاتی ہے اوکے اب بات کرتے نیکس question کی world largest peninsula located where in Asia world کا سب سے بڑا peninsula کہاں پہ located ہے Asia میں تو سب سے پہلے جو ہمارا world کا بڑا کونسی ہے area wise تو یہ یاد رکھنے ہے جو ہماری رشیا country ہے وہ ہماری largest ہے اور جو smallest کی بات کریں تو ہماری مال lives تو رشیا کے بارے میں ایک اور بات کی رشیا country ہے یہ ہماری world میں کی سب سے largest country ہے world کی largest country ہے area کی بات کریں اگر تو area wise رشیا ہماری world کی largest ہے اور ایشیا میں بھی largest ہے اور smallest کی بات کریں ایشیا میں تو وہ ہماری مال ڈیوز اوکی نو نیکس پوشن ایشیا بگیسٹ land لاؤگ country اب ایشیا کی جو سب سے بڑی land لاؤگ country ہے اس کا نام کیا ہے سب سے پہلے ہمیں land لاؤگ سمجھ نا ہوگا land لاؤگ کی related ہم نے question پہلے بھی پڑھا تھا جس میں میں نے آپ بتایا تھا جو ہماری country تھی laos laos ہماری only largest land locked country تھی south east ایشیا اگر ہم بات کریں کہ ایشیا کی biggest land لاؤگ country کون country کے land سے جڑی ہے نا جیسے کزاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ چائنہ کے ساتھ ہے اوپر ایشیا کا حصہ اور ساؤت میں اوزبیک کستان ڈرکمنی ستان یہ ساری کنٹریز ہیں تو چاروں طرف سے ایک دم یہ lock بن چک ہے land کا اس لیے اس کو land لاؤگ بولتے ہیں تو ایشیا کی سب سے biggest land لاؤگ country ہے تو وہ ہماری کزاکستان یہ چیز بھی آپ کو ڈریکٹ لی اگزام میں پوچھ جا سکتی ہے کہ ایشیا کا biggest land لاؤگ country تو کزاکستان آپ کا آنسر رہے گا اس کے لئے نو نیچے سٹریٹ کنیکٹن آرکٹک اور پیسیفی کوشن اب ایسے سٹریٹ کا نام جو آرکٹک کوشن دونوں کو جوڑتا connect کرتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اوپر ہمارا آرکٹک کوشن اور نیچے ہمارا پیسیفی کوشن اور یہاں پہ جو دونوں oceans کو کنیکٹ کرتا اس کا نام ہے بیرنگ سٹریٹ اوکی نو نیکس کوشن the cities of hiroshima and nagasaki are located on which island of japanese ark جو hiroshima اور nagasaki جو دو cities ہیں جہاں پہ ہمارے atom bomb بھی گرے تھے تو وہاں پہ یہ جو دونوں cities ہیں یہ کون سے islands along سیچویٹر ہیں تو یہ چیزیں یاد رکھنی کہ جو hiroshima city ہماری ہونچو island پر اور جو nagasaki ہے وہ ہماری koshu یہ ڈو islands کے نام آپ کو یاد رکھنے ہے ہونچو and koshu یہ دو آپ کے ڈیلینڈ ہیں یہ city سے related ہیں hiroshima اور nagasaki یہ چیز آپ کو note کر لینا ہے now which is the biggest lake of Asia continent کی سب سے بڑی lake کون سی ہے تو ہماری caspian c اب c سے یہ نہیں ہے کہ یہ سمدھر ہے اس کا نام ہے caspian c یہ lake ہے آپ یہ image میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ پورے map میں کتنی بڑی ہے اب آپ کی lake ہے kaspian c ہماری سب سے بڑی lake ہے asia کی option number b is right now which is the lowest point of asia continent اب asia continent کا lowest point کون سا caspian c کی بات کی یہ ہماری سب سے بڑی lake ہے اگر lowest point کی بات کی جائے کہ asia continent کا سب سے lowest point کون سا ہے تو وہ ہوگا ہمارا dead sea option number b right now next question magao caves also known as caves of the thousand buddhas magao caves of thousand buddhas کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہ جو magao caves کون سی country میں located ہے یہ بھی آپ کو یاد اٹھ نا کہ یہ جو magao caves ہیں یہ ہماری چائنا میں ہے چائنا یہ پہ آپ کی magao caves دیکھی جاتی now which plateau of the world is known as the roof of world اب ایسے کون سا plateau ہے ہمارے world میں جسے ہم roof of world بھی جانتے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا tibetan plateau جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ Asia کا سب سے بڑا plateau ہے نا اور ہائیست plateau اور وہ central Asia میں تھا اور اگر ہم سے کوشن پوچھ لیا جائے کون سے پلیٹیو کو ہم roof of world کہتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں پامیر پلیٹیو کو option number B ٹھیک ہے آج کا last question which is the largest desert of Asia یہ question بھی important اسیا continent کے ریگارڈن تو اسیا continent میں سب سے largest desert کا نام کیا ہے تو وہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ گو بھی desert ہے option number B گو بھی desert is largest desert of Asia continent OK So friends یہ تھے کچھ important questions جو ہم اسیا continent کے cover کی ہیں سارے جو جتنے continents ہیں سب ہم ساتھ اپنے copy پر نوٹ کرتے رہیے یہاں پھر آپ کو اس کا PDF مل جائے پھر ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ OK Bye Take care